بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت ہی مزیددار حلوہ پوری والے چنے تو یہ چنوں کی ریسی پی ہم بنائیں گے بلکل اسی طرح جس طرح بازار میں کھاتے ہیں بہت ہی کم چیزیں اس میں استعمال کریں گے اس کو آپ حلوہ پوری کے علاوہ روٹی، نان یا پراتھے کے ساتھ کھائیں آپ اس کو بہت پسند کریں گے تو چلی اس کو بھرانا شروع کرتے ہیں تو بازار میں جو چھولے یا چنے ملتے ہیں اس میں نورمالی بہت زیادہ آئل کا استعمال ہوتا ہے لیکن آج کی ریسی پی میں ہم زیادہ آئل کا استعمال نہیں کریں گے یہاں پہ میں نے صرف آدھا کپ آئل کا ایڈ کیا اس میں ایک ٹیبل سپون لیسنہ درہ کا پیسٹ میں نے ایڈ کر دیا تو یہاں پہ لیسنہ درہ کے پیسٹ کو ہم ایک سے دو منٹ تک اسی طرح فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اس کی سمیل ختم ہو جائے اچھی طرح فرائی ہو جائے تو دوستو آج کی ریسی پی بہت ہی مزیدار بننے والی ہے بلکل وہی بازاری سٹیل میں بنائیں گے آپ اس کو جب بنائیں گے تو خود آپ اس کا جو ٹیسٹ ہے اس پر محسوس کریں گے بہت ہی مزیدار اس کا ذائقہ ہوتا ہے تو یہ لیسنہ درہ کا پیسٹ اچھی طرح فرائی ہو گیا فلیم کو ہم آف کر دیں گے یا سلو کر دیں گے اس میں کچھ مسالے ایڈ کرنے ایک ٹیسپون ایڈ کریں گے سونف کو دردرہ سا کوٹ لیا ہے ایک ٹیسپون میتھی دانا ہاف ٹیسپون اس میں کلونجی ایڈ کریں گے اس کے بہت فائد دیتے ہیں ایک ٹیسپون زیرا ایڈ کر دیں گے ایک ٹیسپون کٹی ہو لال میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامیز زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹیسپون ایڈ کریں گے حلدی کا اس کے علاوہ پیسی ہو لال میرچ ہاف ٹی سپون ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر مسالے کی ہمیں تقریباً ایک منٹر تک لو فلیم پر اس کی بنائی کر لیں گے اسی طرح اس کو فرائی کر لیں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کریں گے ضرورت کی مطابق اسی طرح اس کو ایک منٹر تک اسی طرح چمچ کو ہلاتے رہیں گے تاکہ جو مسالہ ہمارا جلنا جائے فلیم کو یہاں پر لو رکھنا ہے اسی لو فلیم پیس کو ہمیں اسی طرح اس کی بنائی کر لینی ہے یہاں پر ایڈ کریں گے اگلا آلو میں نے دو آلو ان کو بوائل کر لیا تھا اس میں سے ایک کو میش کر لیا ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور ایک کو ہم بعد میں استعمال کریں گے تو یہاں پر آلو کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح ہم مسالے کے ساتھ مکس کر لیں گے اور میڈیم فلیم پیس کی تین سے چار منٹر تک اچھی طرح اس کی بنائی کر لیں گے ایک ٹی سپون یہاں پر نمک کا ایڈ گیا ہے نمک آپ حسبیزائی کا ایڈ کر لیں تو اسی طرح اس کو ہم دو سے تیری منٹ تک اسی طرح مزید اس کو بھون لیں گے یہاں پر مسالہ ہمارا آلو کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جگا اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی ڈالیں گے تاکہ جو ہمارے مسالے اور آلو اچھی طرح مکس ہو جائیں تو یہاں پر ہمارا جو دوسرا آلو تھا اس کو میں نے اس طرح کٹ لیا ہے اس کو ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہاں پر ایڈ کریں گے ابلہ اور چنا اور وہ پانی جس میں میں نے چنے کو بوائل کیا تو وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تو آج کی ریسیپی کے لئے میں نے 250 گرام چنا لیا تھا اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے تو بوائل کرنے کا جو طریقہ ہے میں نے اپنی جو لہوری کالی میٹی والے چینے کی ریسیپی اس میں میں نے شیئر کیا ہے اس کا جو لنک ہے وہ بھی شیئر کر دوں گا اور اس کا جو ویڈیو کے اینڈ میں بھی اس کو شیئر کر دوں اس کو ضرور دیکھیں گا بہت ہی مزیدہ ریسیپی اس میں پریشر کو کر کے بغیر آپ اس کو بوائل کر لیں گے بلکل بازاری سٹیل میں تو یہاں پر تھوڑے سے چھو چنی تھی وہ میں نے ایڈنے کیے اس کا میں میش کر لوں گا اس کا پیسٹ بنا لوں گا تو وہ پیسٹ بھی اس کے اندرے ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا تھک کرنا اس کو اچھی طرح میکس کر لیں گے اور تین سے چار میند تک اسی طرح اس کو کوک کر لیں گے اس کو میڈیوم فلیم پہ یہاں پر ایک ٹی سپون کسوری میتھی کا ایڈ کریں گے کسی اچھی سی برینڈ کی اچھی سی خوشبو والی کسوری میتھی اس کو اچھی طرح میکس کر لیں گے یہاں پہ ہم فلیم کو لو کر دیں گے اور میڈیوم ٹو لو فلیم پہ اس کو دس میند تک اس کو کوک کر لیں گے تازی کوٹی وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح میکس کر لیں گے اس کے ساتھ سبز مچ باری کٹی وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ تک مزید کوک کر لیں گے تو دیکھیں اس کی ٹھیکنس ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بازاری سٹیل میں ہے اس کو ہم نے بنا لیا ہے اور کلر بھی دیکھیں لیں اس کا بہت ہی پیارا کلر آیا ہے تو اس کو سرونگ بول میں نکال لیتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی مزیدار حلوہ پوری والے چنیں ہم نے بہت ہی آسانی سے بنا لیا ہے آپ اس کو حلوہ پوری کے علاوہ روٹی پراتے یا نان کے ساتھ کھائیں آپ اس کو بہت پسند کریں گے رمضان کی ریسپیز میں ضرور شامل کیجئے سہر ہو جا افطار اس کا بہت ہی مزہ آئے گا تو چلیئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اجازے دیجئے اللہ حافظ